اب رہی بات اس فلم کی مجھے لگتا ہے اس کی روح سے آپ واقف ہو گئے ہوں گے کہ یہ فیمیل ایونسپیشن کی کہانی ہے دیکھئے ملک سب وہ غریب ہوتا ہے جو سپنے دیکھنا چھوڑ دیتا ہے یہ عورتوں کی سپنوں کی کہانی ہے اور یہ کہانی یہ جتاتی ہے کہ عورتوں کے سپنے آج سے دیکھنے ہم نے شروع نہیں کیے ہیں سالوں پہلے سپنے دیکھتے تھے آزادی کے اور ایک ٹرائبل مہیلہ کی کہانی ہے اور پھر اس ماحول میں جہاں پر سوچا بھی نہیں جاتا سکتا تھا کہ عورت کبھی اس عدا سے اپنے زندگی گزار سکتی ہے اور جو ہیرو کا کردار ہے وہ واقعی لا جواب ہے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے جب تک مرد شامل نہیں ہوتا عورت کی ایمانسپیشن میں تب تک جنگ سمپور نہیں ہوتی تو بہت ہی لائف افرمنگ ہے اور مجھے اس بات کی بہنتہ خوشی ہے کہ یہ اتنی ساری لینگویجز میں بن رہی ہے کہ ہندی ہے مراتھی ہے کنڑ ہے تیلگو ہے تمل ہے ملیالم ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک رہیسے ہے کیونکہ ہم جب فلم بناتے تھے ہم سوچتے ہی نہیں تھے کہ یہ اس آرڈینس پر پہنچے گی یہاں پر یہ زبان کے ذریعے ہم پہنچ سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سپیس جو ہے خاص کر کے ایک ٹرائبل بچی کی کہانی جو یہ جذبات کو بہت افیکٹیولی کہتی ہے اس کی بہت اوشکتہ ہے ہمارے ملک میں کیونکہ ایمنسپیشن کا سپنا کیول شہر کی عورتوں کا حق نہیں ہے یہ ہر کلاس کی ہمارے ملک کی دنیا کے ہر کونے کونے میں عورتوں کا یادکار ہے کہ وہ بالکل آزاد اپنے آپ کو محسوس کریں اور یہ کہانی جو ہے اس کو انڈورس کرتی ہے